اسطرات فرماتے ہیں آقا علیہ وآلہ وسلم جب میرا شریف میں تشریف لگئے تو لجانے کے بعد جب سرکار علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نماز کا تحفہ دیا تو ساتھ میں کچھ اور بھی تحفے عطا دایا ہے وہ تحفہ ہے کیا حضرت عرآعی نیمت جمیل الشیعر شفیر العمم صاحب جوجو کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت کی سیسایت فرما رہے تھے آپ نے ایک مکان دیکھا اس مکان کے اوپر ایک دروازہ دیکھا دروازہ کے اوپر قفل لگا ہے تعلیٰ لگا ہے آپ نے جبریل حمین سے پوچھا اے جبرائیم یہ تعلیٰ کیوں لگا ہے یہ کھلے گا کیسے حضرت جبرائیم کہتے ہیں اللہ جانے اس کی آقا سے آپ جانے بات ہوئی رہی کہ غیب سے آواز آئی محبوب بسم اللہ پڑھ کے تعلیٰ پہ ہاتھ دو تعلیٰ کھل جائے گا سبحان اللہ تعلیٰ کھلا آپ نے اس میں بڑا صندوق دیکھا اس کے اوپر بھی تعلیٰ تھا پھر وہی پچھا کہ جبرائیم یہ کھلے گا کیسے پھر غیب سے آواز آتی ہے محبوب ہاتھ تو لگاؤ تعلیٰ پھل جائے گا بڑا صندوق پھلا اس کے اندر ایک صندوق جی تھی جب چھوٹی صندوق جی کو کھولا تو اس میں کیا دیکھا ایک آلی شان جبہ ہے آلی شان جبہ سرکار گندرہ نماز کے صدرات اپنے قلبی نسخے میں پہلیر فرماتے ہیں آقا علیہ وآلی صلی اللہ نے جب اس آلی شان جبہے کو دیکھا کہا جبرائیم یہ جب چھوٹ کس کے لئے ہے زور سے حقیدت سے بولو حقیدت سے بولو اس حقیدت سے بولو تم یہاں نہیں سرکار وارس کی بارکاہ میں بول رہے ہو اس عشق میں بولو تم یہاں نہیں غریب نوات کے آستانے میں بول رہے ہو اس عشق سے بولو کہ مخدوم اشرف کی دیار نہ بول رہے ہو اس عشق سے بولو کہ مخدوم بیہار کی آستانے میں بول رہے ہو میرے عزیز سرکار آقا علیہ وآلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ محرسی یہاں بیٹھے ہو اور یہاں عشقی موجود ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار واری سے پاک اخان وانے عشقیہ کے عشق کتنا کہہ رہا ہے ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ مگر سنو اس روایت کو سرکار نے کہا یہ جھکرا کس کے لئے غیر سے آواز آتی ہے محبور چاند و سورج کو تیرے لئے بنایا زمین و آسمان کو تیرے لئے بنایا نبوہ کی نبوہ تیرے لئے سب کچھ کو معنی تیرے لئے بنایا حبیب یہ تیرے لئے ہے سرکار نے چھپا زیبتن کر لیا جیسے ہی چھپا زیبتن کیا اس غم گسارے امت کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے مولا یہ چھپا صرف میرے لئے ہے کہ میری امت کے لئے بھی ہے صرف میرے لئے ہے کہ میری امت کے لئے بھی ہے اتنا خیال آنا تھا کہ غیر سے آواز آتی ہے محبوب یہ چھپا آپ کے لئے بھی ہے اور آپ اپنی امت میں سے جسے چاہو یہ چھپا عطا بنا دو ایک کو بند کر دو ایک کو بند کر دو اس لئے کہ آواز پڑھ 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 یہ لوگوں کو سمجھ میں باق نہیں آئی ہے نعرے تقدیر نعرے سارا علواء علی سنت سرکان میں جیسے ہی دل میں یہ خیال کیا رب نے کہا محبوب یہ جھپا آپ کے لئے بھی ہے اور آپ اپنی امت میں سے جسے چاہیں جھپا عطا فرما دیں اتنا کہنا تھا مگر عبدالعالمین کی طرف سے آواز آئی ہے تیرے حبیب میں اس جھپا کے بدلے میں سوال دیتا ہوں اس سوال کا جواب بھی بتا دیتا ہوں اور اپنی امت میں سے آپ منتخب کر لینا اور جو سوال کا جواب دے دے اسے جھپا عطا فرما دینا بلکل توجہ سے سنیے میرے آقا علیہ وآلہ علیہ وسلم جھپا لے کا تشریح ہے سرکار بندہ نواز کے صدرات فرما دے اسے چھوڑ دیجئے حضر ایک دن چھوڑ دیجئے اسے اپنے ہاتھ دے ایک دن صحابہ کے مجموعہ میں حضرت صدیق اکبر کو بنایا کہا صدیق میں رب کی بارگاہ سے ایک تحفہ دایا اب تحفہ کے لیے ایک سوال دایا اس سوال کا جواب پھر اپنے عطا فرمایا ہے جو جواب دے دے گا اسے میں وہ تحفہ دے دوں گا بتاؤ اگر یہ جبا میں تم کو دوندھوں دوندھ کیا کر ہوگی حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں سرکار اس چھوڑ کے ذریعے دنیا کو سلاکت سے بھر دوں گا میرے آقا نے شاک کھمایا قبو و اجلیس مکانہ کا میرے صدیق اٹھئے اور اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گے حضرت صدیق اکبر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے حضرت فاروق اعظم کو میرے آقا نے بولایا اے امر اگر میں تمہیں یہ چھوڑ دے دوں تو تم کیا کروگے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں سرکار اس چھوڑ کے ذریعے دنیا کو میں عدالت سے بھر دوں گا آقا نے شاک فرمایا قبو و اجلیس مکانہ میرے عمر آپ اٹھئے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیے حضرت عثمان غری کو بولایا اے عثمان اگر یہ چھوڑ دے دوں کیا کیجئے گا سرکار بندہ نباق یہ سوز راست فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غری نے کہا سرکار اس چھوڑ کے ذریعے میں دنیا کو سخاوتوں سے بھر دوں گا سرکار نے شاہ کمایا اٹھئے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیے اب باری آئی حضرت اللہ حالد کی امام المشارقے والمغارب کی حضرت علی نشکلاتے والنبائی کی اخر قصول سوچو جتول کی حضرت مولا علی مولا کی شیرِ قضا کی حضرت عقوبت پروردگار کی حسین کے بابا کی فاطمہ دلسہبہ کے شوہرِ نمدار کی حضرت حلیلی باری آئی سرکار نے مولا علی کو گنایا آج چہزن حق علی حق علی سب خرے ہو جاؤں حق علی حق علی حق علی حق علی یا علی حق علی یا علی یا علی یا علی خدا کی قسم علی کا نام لینا بھی عبادت ہے سرکار نے اپنے علی کو بلایا کہا علی علی اگر میں تمہیں یہ جبا دے دوں چھوڑ دو چھوڑ دیجئے اگر میں تمہیں جبا دے دوں تم کیا کرو گے سرکار جو آپ چھوڑ دیں گے اس چھوڑ کے ذریعے آپ کی امت میں جہاں جہاں میں عائب کو غدیوں کو دیکھوں گا آپ کی امت کے عائب کو اس چھوڑ کے ذریعے میں چھوڑ دوں گا سرکار سرکار مولا نے فرماتے ہیں سرکار آپ کی امت میں جہاں جہاں میں عائب کو دیکھوں گا اس چھوڑ کے ذریعے چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا میں عائب کو چھوڑ کے لیے ہے اب چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا مولا علی مولا نے چھوڑ دوں گا میل آقائی سرکار چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا بابا نے امام محسن کے بابا نے سیدہ پاس پر دلتال آکے شوڑ نے نامان لے دو خلافت ہے تار فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک گھر کے اندر سبحان اللہ ایک گھر کے باہر سبحان اللہ گھر کے اندر جب خلافت دیا سبحان اللہ امام حسن پاک سبحان اللہ یہی وہ خلافت ہے جو امام حسن ہسند نے حضرت امام سیند العابدین کو دیا حضرت امام محمد باقی ابو محمد مہنج نقی عبدالقادر چیلانی تک پہچا یہی وہ خلافت ہے جو نسلن بادا نسلن قدن بادا تنن سید منا کتی حسن خلجری تک پہچا یہی وہ خلافت ہے جو جعید تیر عطا رسول بادشاہ ادوستان سلطن سلکات غریب نمارد تک پہچا یہی وہ خلافت ہے جو باری دیارم بنا سلکار باری دیارم تک پہچا